بسم اللہ الرحمن الرحیم ازادی بڑی نعمت ہے ازادی کے لیے دنیا بر میں لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں غلامی سے ازادی کا اندازہ صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہوں نے اس کے لیے جد و جھد کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا بر کے لوگوں نے اپنے اپنے خطے کو ازاد کرانے کے لیے اپنے اپنا ملک بنانے کے لیے اپنی نسل کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں جد و جھد کی ہے آپ حال ہی حالیہ تاریخ میں آپ دیکھیں نیلسل مرڈیلا نے سوت افریقہ کو آزاد کرانے کیلئے ستائیس سال جیل میں گزارے اندازہ کریں آپ اور پھر نتیجہ کیا ہوا انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو اتنی بڑی تقریباً نائنٹی نائن پوائنٹ کتنے پرسنٹ ان کو ووڈ دے کر ملک کا صدر بنایا تو آزادی میں جو بنیادی بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے اس آزادی کے حاصل کرنے کے بعد پھر ہمیں اس کو سنبھالنا ہوتا ہے پھر اس کے لیے سارے طور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں جس سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکیں آزادی صرف اسید کا نام نہیں ہے کہ آپ غیر کسی غیر ملکی سے آزادی حاصل کر کے اپنے آپ کو سمجھے میں آزاد ہوں آزادی میں پھر اگلے اپنے آپ کو ترقی دینے کی بات ہے اور آزادی کا مقصد کیا ہے آزادی کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ آگے نہیں بار رہے ہوتے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی آپ کو خوشحالی نہیں ہو رہی ہوتی نہ آپ کو ذاتی سطح پر نہ آپ کو ملکی سطح پر نہ آپ کو قوم کی حصیت سے آپ کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے آپ ایک غریب ایک پسے ہوئے طبقہ میں رہ رہے ہوتے ہیں اس لیے آزادی کے لیے لوگ جھد جھد کرتے ہیں آپ نے آپ کو آگے بنانے کے لیے خدا کا شکر ہے کہ آج ہم تہترمہ جومعی آزادی بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے حوالے سے میں ضرور یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اچھے اقدامات کرنے چاہیے ہمیں بہت آگے بڑھنا چاہیے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو کسی کی بھی حکومت اور کوئی بھی اپوزیشن ہو ان کو بہت سارے معاملات پر اتفاقی رائے پیدا کرنا چاہیے ان کو بہت سارے معاملات پر اس لیے اتفاقی رائے کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ابھی آپ نے حالی میں دیکھا کہ کرونا وائرس چاہے یہ اپوزیشن اور حکومت اکٹھے نہیں بیٹھے چاہے لیکن اس وائرس کے خلاف تمام قوم ایک یک جو تھے یک سو تھی پوری قوم سب لوگ متحد تھے کہ ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے اور آج نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کی وبا ختم ہو رہی ہے اس سے میں یہ نتیجہ اخص کرتا ہوں کہ اگر اتحاد اور اتفاق ہو تو آپ بہت بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں آج ہمیں کیا کیا چیلنجز ہیں میں سمیتا ہوں کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اسی طرح اتحاد اور اتفاق ہونے چاہیے جس طرح ہم نے کرونا پہ اتفاق اتفاق کیا ہے ہاں کشمیر کے مسئلہ پر پوری قوم متحد ہیں کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے دہشرگردی کے معاملے پر پوری قوم متفق ہے کوئی اسے اختلاف کرنے کی جرد بھی نہیں کر سکتا کوئی اپریشیل نہیں کر سکتا کہ دہشرگردی ہونے چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے اتحاد اور اتفاق کیا اور آج ہم صرف مقابلہ کر رہے ہیں دہشرگردی کی حد تک تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس پر قابو قابو پا لیا ہے اسی طرح اتحاد اور اتفاق کی بزارت ہی آپ نے ایف ای ایف ٹی کا جو بل ہے وہ منظور کروا ہے اس کی قوانین بنائے انٹرنیشنل پریچر تھا تو میں جو اگلی باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے اور اقدامات ہیں جس پر کسی کو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا اس لیے لے کر اس میں ضرورت ایک سوچ کی ہے اس میں ضرورت اتحاد کی ہے اس میں ضرورت اتفاق کی ہے جس میں جہارت ہے کون کہے گا کہ جہارت نہیں ختم ہونے چاہیے غربت کا خاتمہ ہے جو عبادی بار رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے ہماری معیشت جس بری طرح اس کے گرتی ہے گر رہی ہے ضرور موجودہ حکومت اس کوشش میں ہے کہ ہم اس کو سنبھالیں لیکن اس پر بھی اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سنبھالیں اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں اس طرح بہت سارے اقدام آتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ غربت کے ہاں انسانی حقوق کے معاملے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ہم یہ انسانی حقوق کے خلاف ارضی نہیں ہونی کہی ہے تو یہ ہیں وہ اقدامات جن پر اتفاق کر کے ہم میں سمیتا ہوں کہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اسی طرح بہت شمار اقدامات ہیں میں آج یوم اعظام دی کے حوالے سے کہوں گا کہ ہماری حکومتوں کو اپوزیشن کو آگے بڑھنا چاہیے بہت سارے ادارے ہیں ہمیں ادارے بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اداروں کو انڈیپنڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اداروں کو اٹانومس کرنے کی ضرورت ہے جن میں میں خاص طور پر کہوں گا سٹیٹ بینک ہے ایسی سی پی ہے ایف آئی اے ہے پولیس ہے نیب ہے یہ ایسے اطارے ہیں جن کو حکومت کے کوئی بھی حکومت حکومت کے تسلس سے آزاد ہونا چاہیے یہ میری محسمتوں کے جوم اعظادی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ آج جس طرح ملک کے حالات چاہ رہے ہیں ہم جو قائد عظم کی سوچ تھی اس سے ہم ڈیویٹ کر گئے ہیں ہم ایک ست ہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ قائد عظم کا خواب نہیں تھا ہمیں بہت بڑا دل کر کر ہمیں ایک جمہوری سپیرٹ ڈک کر ہمیں تمام اقلیتوں کو بھی ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور یہی آج جوم اعزادی کا ایک پیغام ہے یہی ایک نعرہ ہے یہ نعرہ بلند کر کے ہی پاکستان کو ہم ترقی پذیر سے ہم ترقی آفتہ ملک بنا سکتے ہیں میں جو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نے صوبائی خود مختاری کی بات کی ہے ہم نے صوبوں کو اختیار دیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت عرصے سے مطالبہ تھا کہ صوبوں کو ہمیں خود مختاری دینے چاہیے آج وقت یہ ہے کہ آج جب ہم تہترمہ یوم اعزادی منا رہے ہیں میں سمتا ہوں کہ صوبوں کو خود مختار کرنے سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں اب زلی سطح پر اختیارہ دینے چاہیے ان کو بھی ہم آگے لے کے چلیں اور پھر جو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں گالی گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے ہمیں ارزان تراشی کی سیاست نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی مصبت سیاست نہیں ہے یہ بڑی نیچے لیول کا طریقہ کار ہے ہمیں مصبت طریقے سے آگے لے کر چلیں اچھی تجاویز دیں تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے یہی آج یوم اعزادی کا میرے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی سبق ہے پاکستان ہمارا آگے بڑھے گا انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا پاکستان زندہ بار دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان افیشل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا